کہ جس کے پاس زمین بہت زیادہ ہے وہ طاقتور ہے اسی لیے ملک جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ کیا کرتے تھے اس کے بعد جب مشینیں آئیں تو یہ پتہ لگا نہیں جس کے پاس انڈسٹری زیادہ ہے وہ طاقتور ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص جس کا نام ایلون مسک ہے اس نے بیالیس بلین ڈالر کی ایک چیز خریدی ہے جو کہ اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ اس کو جیب میں رکھا جائے جو کہ کہیں ہے ہی نہیں اور جو کہ ایک ٹیڈی پیسہ پروڈیوس نہیں کرتی اور اس چیز کا نام ہے ٹوٹر جو کہ بیالیس بلین ڈالر کا لیا گیا دنیا کے ایک سو چالیس ملکوں میں سے ستر کے قریب ایسے ملک ہے جن کا بجٹ بیالیس بلین ڈالر سے کم ہے اور اتنے کی کسی شخص نے ایک چیز خریدی ہے جو کہ ہوا میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتی تو آپ حیران اس بات سے حیران نہیں اس نے کس لیے خریدی ہے ایک چیز اور دوسرا آپ سب اس بات پہ حیران ہوں گے کہ آپ پی ٹی سیل کا فون کرتے ہیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کسی کو خط لکھیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں یہ فیس بک مفت کیوں ہیں یہ وٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کالز مفت کیوں ہیں یہ آپ ہزاروں تصویریں بھیجیں یہ مفت کیوں ہیں اور جس بندے نے وٹس ایپ بنایا ہے اس کے بلینز او ڈالر خرچ ہوئے ہوئے ہیں وہ پاگل ہے کہ ہم سب کو مفت دے رہے ہیں فیس بک مفت کیوں ہیں اس لیے کہ اس بھٹی کا ایندن میں اور آپ ہیں میں اور آپ ان کو ڈیٹا پروائیڈ کر رہے ہیں ہر انڈیویجول کا اور یہ ڈیٹا کمیلٹ ہے صرف ڈیٹا سے کچھ نہیں ہوتا ساتھ ایک پیرلل کمیوٹ جو کمپیوٹنگ پاور ہے وہ اتنی انٹینس ہو چکی ہے کہ جس کے نتیجے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے آپ کی ایک ایک بات ہر ہر فرد کی ڈیٹا کی شکل کے اندر لوگوں کے پاس موجود ہے اور جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے اب وہ اس دنیا کو رول کرے گا گوگل نام کی ایک کمپنی دنیا کے بہت زیادہ ملکوں سے زیادہ امیر ہے اور گوگل کوئی ایک ٹچ بٹن ایک سوئی ایک دھاگا نہیں بناتی پھر وہ دنیا کی کیوں امیر کمپنی ہے اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ڈیٹا ہے لہٰذا پہلے جب انسان ایک ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے اپنی زندگی گزارتا تھا پھر اس کے ذہن میں آیا کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں نے ویسے زندگی گزارنی ہے ابھی کچھ عرصے کے بعد ہمارے ہاتھ سے یہ پاور جانے والی ہے اب الگو ریدمز ریسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے میں ملتان میں رہا ہوں بہت عرصہ میں ابھی بھی ملتان میں جاتا ہوں تو مجھے گوگل میپ کھولنا پڑتا ہے برنہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد آپ نے کیا کھانا ہے اس کا فیصلہ فوڈ پانڈا کرے گا آپ نے کونسی کتاب پڑھنی ہے اس کا فیصلہ ایمازون کرے گا اسی طرح آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس کا فیصلہ کوئی گوگل پولٹیکس فور ایکزامپل وہ کرے گا اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ نے کونسا کیریئر اختیار کرنا ہے آپ نے کس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے آپ نے کس ملک میں سیٹل ہونا ہے اچھا اور کیوں اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو جاننے کی ذمہ داری آپ کی اپنی تھی اور ہر شخص کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے آپ کو جانے اور اپنے لیے جو بہتر ہے اس کا فیصلہ کر سکے لیکن اب آپ کے اور میرے ساتھ کمپیٹیشن ہے الگوریزمز کا اور ڈیٹا کا اور اس الگوریزم اور ڈیٹا کے مقابلے میں یہ ہم سے جیت جائے گا آپ نے جب فیس بک کھول کر آپ کی آنکھیں کب کی پیوپل ڈیلیٹ ہوئی تھی یا سکڑی تھی آپ نے کون سی سائٹس پر زیادہ ہٹ کیا کون سا رنگ آتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کے چیرے پر آپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں کن لوگوں کے اشتہار دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے کون سی سائٹس کو دیکھ کر آپ کو کیا ہوتا ہے یہ سارا کا سارا انڈیلیوجول کا اور جس کے منرتیجے میں پھر ایک کنٹینیوس الگوریزم کے طور پر یہ تمام چیزیں ڈیٹا سٹور ہو گیا ہے سٹور ہونے سے ہم سب کے ساتھ اب مقابلہ ہے الگوریزمز کا الگوریزم کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے میں آپ کی صحت کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کے کھانے کا پیٹرن کیا ہے کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے تصویریں جب کھانا اگر کھائیں گے تو کھر کے فیس بک پہ لگا دی ہوں گی آپ بالکل یہ مت سمجھئے کہ آپ نے آئس کریم کھاتے ہوئے جب تصویر کچھ بائی تھی وہ تصویر کچھ نہیں ہے وہ تصویر ایک بٹ آف جلزہ پزل ہے جس نے آپ کو ہیک کرنے والی اس پکچر کے اندر وہ موجود ہے آپ نے کہا کہ میں آج فلانی جگہ پر دوستوں کے پاس پہنچ گیا وہ ایک ایک چیز کمیوٹ یعنی کمپیوٹنگ پروسس میں سے گزر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے الگوریدم کی شکل میں موجود ہے اور کچھ عرصے کے بعد میں اور آپ اس قدر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم الگوریدم کے غلام بن جائیں گے یہ بات فکشن نہیں ہے میں آپ کے ساتھ یہ بات بہت سیریسلی شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر اس سلسلے میں ہم نے فوری طور پر کچھ نہ کیا اور آپ سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پوٹینشل پیرنٹس ہیں جو لوگ تیس سال کے چالیس سال کے پچاس سال کے یا میری عمر کے سر کی عمر کے ہو گئے ہیں ہم سب پتھروں کی سلے بن چکی ہیں ہمارے اندر سے نیا مجسمہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے ہاں ہو سکتا ہے بہت ہماری رگڑائی کی جائے تو اندر سے مجسمہ تو ہر پتھر میں موجود ہوتا ہے لیکن آپ وہ ہیں آپ کے بارے میں بھی ابھی پریشانی ہے کیونکہ اس ایج میں آپ کے آئیڈیاز بھی فکس ہو چکے ہیں آپ کی حیبٹس بھی لیکن اٹ لیسٹ ہم آپ کے اوپر یہ انویسٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ پیرنٹس بنیں گے اور آپ کی گود میں اللہ تعالیٰ اپنا شاہکار دے گا تو آپ کم از کم ان بچوں کی پیرنٹنگ کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ اگر آپ نے ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکرین سے ریلیٹڈ چیزوں کے ساتھ منیمم ٹیچ نہ کیا اور ان کو نیچر سے دور رکھا ان کو پلے گراؤنڈ سے دور رکھا ان کو اپنے ریل ریلیشنز کے ساتھ سے دور رکھا ان کو مشکت کا عادی نہ بنایا اور ان کو سکرین کے ساتھ گلو کر دیا تو مجھے اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ دنیا میں اتنے لالچی لوگ موجود ہیں کہ وہ ایک ایسی سائیبر ورڈ کریئٹ کر دیں گے آپ نے میٹا ورس کا نام سنا ہوگا فیس بک کا نام اب فیس بک نہیں ہے اس کا نام میٹا ورس ہے آپ کے فیس سے جو جو کتابیں تیار ہونی تھی یہ اس کا پرپس تھا فیس بک کا ہم سب کے فیس سے وہ کتابیں تیار ہو چکی ہیں اب ایک نئی دنیا من رہی ہے جس کا نام میٹا ورس ہے میں نے اپنے چینل میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے اور وہ میٹا ورس ایک سائیبر ورڈ ہے جس کے اندر آپ کمپیوٹر میں جائیں گے اور لائک او ویڈیو گیم فرض کہیں آپ اس میں دبائی میں پہنچ جائیں گے لوگوں نے دبائی میں وہاں پلوٹ خرید لیے ہیں فیزیکل نہیں خرید لیے ہیں ملینز ڈالر کے خرید لیے ہیں کچھ نے اس میں ریسٹورٹ بنا لیے ہیں وہ آگے بک رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے ذریعے ان کے ریٹ سوپر نیچے ہو رہے ہیں اور لوگ کھیل کھیل کے بلینز ڈالر جو سمارٹ ہیں اس میں سے کمارے ہیں اپنے کمپیوٹر پر بیٹ کر اب میں آپ سے آخری جو خطرناک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے دس پندرہ سال کے اندر جو جوب مارکیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرم ہونے والی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے فیزیشن اور وہ آکے علاج کر رہا ہے جنرل پریکٹس کر رہا ہے الگو ریدم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈائیگنوز کر سکتا ہے کیونکہ ہیومن ایرر اس کے اندر نہیں ہوگی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ہو رہی ہے کہ ایکچولی شاید ہو سکتا ہے آپ ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اپنی سکسٹی سیونٹی پرسن بیماریوں کا خود علاج کرنا شروع کرتے ہیں لوگ یا کہ کمپیوٹر ایکسپرٹ کے ذریعے سے علاج کرنا آپ کو یہ بات انہونی لگ رہی ہوگی مگر یہ بات ہونے جا رہی ہے اور بہت سے وہ پروفیشن جن کا تعلق ایکچولی ٹیکنیکل ٹیکنیکل یعنی پروفیشن کے ساتھ ہے وہ ساری کی سارے چینج ہونے جا رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ جاؤب مارکٹ میں وہ کنونشنل پروفیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی اور ایک آدمی ہے جو اس کا نام یوال نوہ حرارے ہے ہسٹورین ہے اس نے اپنی مختلف تین چار کتابیں اس کی بڑی مشہور اس نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ گو نئی جابز کریئٹ ہوں گی مگر نہ صرف یہ کہ پرانی جابز میں لوگ جابلس ہو جائیں گے بلکہ وہ جاب ایبل بھی نہیں رہیں گے ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے تو یہ بہت ایک سیریس چیلنج ہے مجھے اور آپ کو اس سیریس چیلنج کے لیے تیار ہونا پڑے گا اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں ایٹی نائٹی پرسنٹ سکرین ایڈکٹس ہیں تھوڑی دیر کے بعد اگر یونیو کر کے موبائل نہیں کریں گے تو ہمیں دل میں خدبود ہونی شروع جائے گی ہمیں ڈوپامین کی ڈیفیشنسی فیل ہونی شروع جائے گی اور یہ سکرین ایڈکشن بڑھتی جا رہی ہے پلیز میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سکرین ایڈکشن میں صرف یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو پلیشر مل رہا ہے اور یہ غلط بات ہے یا آپ ایڈکٹ ہو گئے یہ غلط بات ہے یا آپ پر ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہ غلط بات ہے اس کا سب سے بڑا خطرہ بات ہے کہ آپ ہیک ہو رہے ہیں آپ غلام بن رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی زندلی آپ کے اختیار میں نہیں رہے گی اس سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی ڈراسٹک اقدام کرنے پڑیں گے سکرین کے یوز کو منیمائز کرنا پڑے گا اپنے ڈیٹا کو مفت میں آگے نہیں دینا پڑے گا اور اس سلسلے میں اپنے لیے کوئی ڈسپلن قائم کرنا پڑے گا اس سیلفی کی کیا ضرورت ہے کھڑے ہو کے کہ جی میں اس وقت میں کڑائی گوشت کھا رہا ہوں جیس لیے میری سیلفی ہے یہ میں اپنے چچا کے گھر گیا تھا یہ سیلفی یہ سارا کا سارا ڈیٹا کٹ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ سارا کا سارا ڈیٹا کٹھا ہو رہا ہے اور ہم ہیک ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے بہت خطرناک ہونے والے ہیں